دعا یہ مستقل ایک عبادت ہے حدیث شریف میں یہ موجود ہے الدعا عبادت دعا عبادت ہے اور قرآن مجید برحان رشید میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الدع ازا دعان فرمایا جب مجھ سے کوئی دعا کرنے والا مانگتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں اور اس کا آسان ترجمہ یہ ہے جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم عطا فرماتے ہیں دوسری جگہ فرمایا ادعونی استجب لکم اے بندے تو مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا فرماؤں گا یہاں پر دوسری علماء فرماتے ہیں بات ہی کوئی نہیں مانگنے والا مانگے پنجابی جکند نے کھلی چھٹی مانگ سیئے ایک مرتبہ اور یہاں پر علامہ مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما ہے قرآن مجید میں یہ مطلق آیا ہے کوئی خاصی خاص نہیں ہے وقت جگہ بس مانگ ہم تمہیں عطا فرمائے بلکہ حدیث شریف میں ہے فرمایا انا معہو اذا دعانی فرمایا جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کو اللہ کی رحمت کی معیت حاصل ہو جاتی ہے تو دعا مانگنے والے کو سستی سے کام نہیں لینا چاہیے بالکل اسے دعا مانگنی چاہیے اور کھل کھل آ کے دعا مانگنی چاہیے اور پھر حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب بلائیں اترتی ہیں دعا کرنے والے دعا کریں تو بلائیں دفع کر دی جاتی ہیں بلکہ ایک حدیث شریف میں کل جب یہاں سے گیا تو میں نے احسن الوعاء لعادہ بالدعاء سیدی و سندی آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ کے والد گرامی رئیس المتقلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھی اس کے اندر یہ حدیث شریف میں نے پڑھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا چلو آج آپ کو سناوں گا فرمایا کہ جب بلائیں اترتی ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو دعائیں لوگ مانگتے ہیں دعائیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتی ہیں حدیث شریف کے لفظ ہیں فرمایا بلاؤں کا اور دعاؤں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے کشتی ہوتی ہے یہ بات بڑی سمجھنے والی ان کی آپس میں کشتی ہوتی ہے فرمایا کشتی ایسے ہوتی ہے کہ دعا بلاؤں پر غالب آ جاتی ہے سبحان اللہ اور فرمایا قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی بلاؤں آئے گی دعا کرنے والا دعا کرے صحیح ان کی کشتی ہوگی اور اللہ تعالی بلاؤں کو رد فرما دے کیا خوبصورت یہ حدیث شریف سیدی اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ آپ کے مالد گرامی نے نقل فرمائی ہے تو دعا کے بڑے فضائل ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا یہ دعا عبادت کا مغز ہے میں اپنے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے جو نماز پڑھتے ہیں اتنی جلدی بار بھاگتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی حالانکہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد دعا نہیں نہ کرتا اس کے اوپر غزب کیا جاتا ہے کیوں اس لیے فرمایا کہ اچھا مزدور وہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آقا کا کام کرے تو پھر وہ اسے انعام بھی پاتا ہے تو فرما اللہ سے بڑھ کے بہترین کون ہے کائنات کا مالک و خالق جب اس کا کام پورا کیا ہے تو اسے کچھ مانگو تو صحیح نا دنیا دار ایسے ہوتے جو مینے کے بعد پیسے دینے کے لیے کہتے ہیں چلو یہ تیرا پانچزار چھے سو ستر بنا چھے سو ستر چھوڑ دے پانچزار لے لے یہ دنیا دار کہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے مانگنے والے مانگ تو صحیح تیرے مانگنے کا طریقہ الفاظ انداز چھوٹے ہو سکتے ہیں ہماری عطائیں تو ہزاروں گناہ بڑھتے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بھاگ جاتے ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں ان کی مثال بیوکوفوں کی ہے مفتی آمد یار خانے میں لکھتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے عبادت تو کر لی ہے مغز تو لیا نہیں انہوں نے اور مثال پتہ کیا دیتے ہیں کہہ رہے دیکھیں بادام ہے نا اس کو توڑا جاتو بیچ میں مغز نکلتا ہے اوپر چھلکا ہوتا ہے یہ واتر میلن ٹھیک ہے اس کو جب کٹا جاتا ہے اوپر اس کے چھلکا ہوتا ہے بیچ میں اس کے مغز ہوتا ہے اب کوئی بندہ چھلکے کو تو اہمیت دے اور مغز نہ کھائے اکلمان کہو گے بے وکوف کہو گے یہ بڑی خاص بات ہے دعا صرف عبادت نہیں عبادت کا مغز ہے تو اس واسطے میں آپ نے جتنے بھی محافل کرنے کروانے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں توجہ بھی دلا دوں اور ہوتا پتا کہ علامہ صاحب جب آخر میں مولانا صاحب دعا کرواتے ہیں پیر صاحب تو کہتے ہیں دعا تھوڑی جی لمی کارچھڑو سماری پنجابی میں یہ مسئلہ پتہ نہیں یہاں کیا ہوگا دعا لمی کارچھڑو اسی نا لنگر بننا ہے اب دعا جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ مانگنے والی چیز توجہ کے ساتھ اس پر بھی عام کلام کریں گے لیکن ہوتا کیا ہے اب جو دعا کر رہا ہے نا کیا وہ دعا کرے گا اسے تو صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں لنگر والا شاہ پر میرے تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا نیاز مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی تو وہ ادھر اس کی توجہ ہے رب سے کب مانگے گا سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے والدے گرامی فرماتے ہیں دعا کرنی ہے نا تھوڑی دیر کر لو یکسوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہئے تو یہ دعا کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا یہ جو دعا ہے نا یہ عبادت بھی ہے اور فرمایا الدعاء اماد الدین یہ دین کا ستون بھی ہے الدعاء نور السماوات بالارد یہ زمین و آسمان کا نور بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بڑی اہمیت رشاد فرمائی بلکہ آپ نے سنا ہوگا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جانے لگے نہ حج کرنے کے لئے تو نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ تشریف لے کے گئے چھوڑنے کے لئے تو فرمانے لگے بھائی عمر مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور پھر سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کی اہمیت آپ نے بتائی نا پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کے کہتے تھے عمر کے لئے دعا کرنا تو جو دعا نہیں کرتا اس پر غصب کیا جاتا ہے یہاں عبادتی کی تفسیر مفسر جو بیان کرتے ہیں وہ علامہ صاحب کی بلا تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس عبادتی کا تمام نے جو ترجمہ کیا ہے وہ دعا کیا ہے فرما جو اللہ سے مانگنے والی عبادت یہ جو دعا ہے اس سے جو تکبر کرے نہ مانگے چھڑو جی چھڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس نماز پڑھ لیے چلے جائے فرمایا ان قریب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا جی بلکل اگر وہ یہ یقین رکھے کہ تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس پر حکمِ کفر بھی ہے مفتی صاحب نے ابھی اشارہ دیا اور پھر یہاں پر ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس کو امام ترمزی نے بھی لکھا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب فرماتا ہے یہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جتنے مانگنے والے زیادہ ہونا اللہ اتنی جلدی دیتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ حضر صاحب رحمت اللہ کے والد گرامی فرماتے ہیں اجتماع کثیر ہو وہاں پر جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے منع اور عرافات کے اندر جو دعا کی جائے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہاں پر بھی ایک نکتہ ہے حسین آباد والے نکل ہے نا روڈ پر تو یہ سارے بیچارے آپ کے قدم پکڑیں گے یار چلے جاؤ آپ کا مطالبہ پورا کرتے ہیں خزانے میں کمی ہے چلو تھوڑا سا یہ لے لو یہ تو جتنے زیادہ نکلیں حکومتیں دنیا کے بعد سے اتنے پریشان ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جتنے نکلیں اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ آتا فرمایا یہ ہے دعا کی اہمیت تو چاہیے کہ یہ دعا رمضان میں تو پھر دروازے کلے ہیں ہر چیز کے تو اگر اس لیے تو فرمایا جس کو رمضان میسر آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو فرمایا وہ دور کر دیا گیا ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے خائب و خاصر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق